جانب امریکہ سے پوچھتی ہیں میں کچھ لوگوں کے بہکاوے میں آگئی اور کالا جادو سیکھنا شروع کر دیا یہ کالا جادو ایک لڑکا مجھے سکھاتا تھا اور وہ میرے خاند پر بھی جادو کرتا تھا پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ غلط ہے میں نے یہ کام چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور قرآن پڑھتی رہی اور دعائیں بھی کی لیکن اس کے بعد اثرات ابھی تک باقی ہیں میرے استاد جادوگر کا کہنا ہے کہ تم نے ان چیزوں کا دروازہ کھول دیا ہے اب یہ بند نہ ہوگا جب تک کہ میں اس کو مکمل نہ کر دوں میں شدید پریشان ہوں میری مدد کیجئے میری زندگی مسلسل تباہی کی جانب بڑھ رہی ہے قرآن میں چھوٹا جاہاں ایک تھی کیا ہمدار پر لے پاس نہیں بھیانا ہے اور چھوٹا قرآن میں رکھنے سے اللہ بین اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ بھی احساس ہو گیا کہ آپ جو نا یہ چیز کر رہی تھی جادوگر آپ یہ بہت بری بات کی اللہ نے صحر کو کفری کہا نا تو اس سے اگر آپ نے نجات پائی اور چھوڑا اس کو تو بہت اچھا کیا کوئی اثراتیں بد نہیں رہیں گے انشاءاللہ اللہ فضل کرنے والا قرآن مزید کی آخری دو سورس ہیں تو جب نازل ہوگی پہلے بحث میں آتا کہ نبی علیہ السلام بہت غرض وظیفہ کرتے تھے مگر ان دو کے ناظر ہونے کے بعد قرآن مزید برفالک قرآن مزید برفالک آپ نے سب چھوڑ دی کہ اب کسی اور استعادہ کی ضرورت نہیں یہ ہر مسئیبت سے پناہ کے لئے اور ہر دشمن جہن اور سب سے بچاؤں کے لئے ہم بچا رہے ہیں یہی پڑتے تھے باقی میں یہ بتا رہا ہم کہ سورہ العراف ہے آٹھوں پارہ ہے چھیر کو اس کے ختم ہو گئے ہیں اور سات مار کو شروع ہوتا اس میں آیت پہلے شروع ہوتی ہے انہا ربکم اللہ 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 خلاق اسم آوات یہاں سے شروع ہوتی ہے اور جا کر ختم ہوتا ہے یہ مضمون انہا رحمت اللہ قریب من المحسنی چون پچپن چھپن یہ تین آیت ہیں یہ آپ رضا نہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ سب لوگ ویسے بھی پڑھا کریں یہ سہر وغیرہ جوانا صفلی عمل کوئی ان کا اثر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائے گا اور اگر کوئی شخص محسوس کرتا ہے کہ اس کے گھر میں جنات کا کوئی اثر ہے آوازیں آتی ہیں کبھی دروازے کھٹ کھٹائے جاتے ہیں اس طرح کی پریشانی ہیں تو وہ سورہ آل عمران جو ہے نا اسم اللہ کے رسول علیہ السلام پر جو یہ آیت اتری آفا غیرہ دین اللہ یبون وَلَا هُوْ أَسْلَمَا مَن فِسْتَمَا عَوَاتِ وَلَرْزِتَا وَقَرَوْمَيْرَهِ یہ آیت جنا اس کو بھی سر پر ہاتھ رکھ کر دایا تھوڑی آواز سے جیسے میں بہت رہا ہوں اتنا کہہ دیا کریں روز گر میں آفا غیرہ دین اللہ یبون وَلَا هُوْ أَسْلَمَا نَفِسْتَمَا عَوَاتِ وَلَرْزِتَا وَقَرَوْمَيْرَهِ بہت زبردست زیادہ ہے امام ابن چمیر رحمت اللہ کے بارے میں آیا کہ جب کوئی شخص آتا کہ میرا گھوڑا نہیں چلتا سرکش ہو گیا بہل نہیں کام کرتا تو آپ کہتے اس کے کان میں جا کر یہ کہو وہ کہتا سچے جل سے المفہومی اس کا یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکم کے منتظر ہو زمین و آسمان کی ہر سے اس کی حرمہ بردار ہے تم اس کا حکم نہیں مانوں گے تم نے اس میں پیدا کیا تو وہ سر پر دور پڑھتے قورن چلنا شروع ہو جاتے تھے عقیدے کی بات ہے کہ اللہ کو مانے اور یہ پڑھے افا غیر دین اللہ حیب ہون یا اللہ کے سوا کسی اور کا حکم ڈونسے ہو وَلَا وَسْلَمَنْ فِسَّ مَاوَاتِ وَلَا كَرْمِينَ وَعَاسْمَانَ کی ہر سے چاروں ناچار اس کا حکم مان رہی ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا تو سورہ عراف کی وہ تین آجتیں سہر کے لیے اور یہ جنات کے لیے یہ میرے بھائی بہنیں نہ اس پر عمل کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قابو کر لے گا ایک لوگ نے بڑی پیاری مثال لیا کہ آپ کسی بڑے آدمی کو ملنے جائیں جس نے حفاظ کیلئے کتے رکھے چھوڑے ہوئے اگر آپ ان سے نبتنا چاہیں کہ میں آپ کتے کو کسی طرح رکھوں تو مشکلی ہے پھار دے گا آپ کو اور اگر آپ آواز میں چاوری صاحب میں آرہا ہوں آپ اس کتے کو ذرا سنبھالیں اس نے آواز نہیں اور ڈبو بیٹھ جائے گا تو یہ سارے کتے جو ہیں ابلیس ہے اس کے چیلے وغیرہ اللہ کے ہی ہیں اللہ سے فریاد کریں کہ ان کو سنبھال وہ ان کتوں کو پتا دھا دے گا ہم خود ہی چارہ کریں کہ ان سے بچے نہیں ان کو بڑی چاکتیں اللہ نے عطا کی ہیں ہم ان کا پھر مقابلہ نہیں کرسکے اللہ کا کلام ہی ان پر روکتا ہے مانا صاحب ایک دوست ہے وہ پوچھتے ہیں